ہالو دوستان مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے فالو اپ کیس لے کر آئے ہوں اس کو چار دن پہلے سی جی رن سیکشن دورہ اس کی ڈیلیوری کرائے گئے تھی اس کا بچہ نکالے گئے تھا بچے اس کے مر کے سڑ گئے تھے پھول گئے تھے اور ٹاکسیمیا پھیل گیا تھا ایسا لگ رہا تھا اس کا پیٹ پھول جائے گا تو پوری طریقے سے میں ساری چیز بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے روکیٹس ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ دیکھئے اوپر آپ کو آپریشن کرتی ہوگی دکھائی ویڈیو دکھائی دے رہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے کون سی سائٹ سے ہم نے آپریشن کیا تھا اور آپریشن کے بعد چار دن بعد یہ بکری پوری طریقے سے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو فالو اپ کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا بہت سارے میرے فالو اپ کیسی پڑھو کتنی لپک کر تیجی سے یہ بکری چارہ کھا رہی ہے رات کے گیارے بجے اس آپریشن کو کیا گیا تھا جب یہ بکری لائی گئی تھی تو پچھلے دو دن سے یہ چارہ نہیں کھا رہی تھی بلکل پریشان تھی ایسا لگتا تھا اس بکری کا بچنا مشکل ہے ٹاکسیمیا پھیل چکا تھا میں نے آنر سے کہا کہ اس کا بچنا مشکل ہے اس نے کہا کہ آپ اس کی سرجری کیجئے ہمیں آپ کے اوپر پورا یقین ہے آپ نے بہت سارے ہمارے چھت میں سرجری کر کے گائے بہنسوں کو اور بکریوں کو بچایا ہے شاید میری بھی بچ جائے گی آپ کو آپریشن کیجئے رات میں سرجری کی گئی اور اس کو ہم نے فلوڈ رات میں بھی دیا تھا پھر صبح بھی دیا تین دن لگاتار یہ فلوڈ پہ رہی ہے اس کو فلوڈ دیا گیا ہے چونکہ جب ٹاکسیمیا ڈپ لپ ہو جاتا ہے ایک بار ٹاکسیمیا بن جاتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو ہم فلوڈ سے باہر نکالیں یہ پوری ٹیم ہماری ہے سیجن سیکشن میں انہوں نے ہماری مدد کیے اور ہماری ٹیم ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے آج بھی ہماری ٹیم کے دوارہ اس کو بوتل لگائے گئی ہیں سرجری ایک اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے سرجری میں بہت سارے ہینڈز کی جرود پڑتی ہے روکنے کیلئے جرود پڑتی ہے شیونگ کے لیے جرود پڑتی ہے اسکن کے سوچر کے لیے جرود پڑتی ہے اگر ایک سنگل ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں سرجری کر پاؤں تو یہ مشکل کام ہے اسی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سارے ڈاکٹرز کے لیے جتنے بھی بی بی ایس تی انڈ ایج ہیں ان کو یہ آسواسن دینا چاہتا ہوں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر جلے میں پھیل جائیے ہر جلے میں ایک سرجری کے سنٹر کھولیے آپ اپنی سرجری کو ایمپرویو کیجئے ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہوگا سارے بی بی ایس تی انڈ ایج ہیں میرے پاس آئیں میرے دروازے کھولے ہیں میں ان کو ٹریننگ دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی چونکہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی سیکھیں اور ہر جلے میں ہر جنپد میں ہر اسٹیٹ میں ہمارے سرجری سنٹر ہوں لوگ سرجری کریں پرائیویٹ طریقے سے بھی کریں چونکہ سرکاری میں تو ہماری ساری سبداں ہیں لیکن اگر پرائیویٹ طریقے سے جس طریقے سے ہیومن ڈاکٹرز کی سرجری سنٹر ہوتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے سرجری سنٹر ہوں ہم لوگ کے اندر یہ وشواس پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پشو کی سرجری کرائیے اور دیکھیں سرجری کے بعد کتنے بہتری ریجلٹ آتے ہیں اس ویڈیو بنانے کا ادیش یہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو پشو پالک ہے اس کے اندر سے ہم ڈر نکالیں اور جو ہمارے نئے بچے ہیں جو ہی سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہے میں ان کو آسواسن دینے چاہتا ہوں کام کی کمی نہیں ہے صرف آپ فیلڈ میں آئیے کام کیجئے جتنے دن کے لیے آپ نوکری کی تلاش میں گھومتے ہیں اگر اتنے دن آپ نے اپنے اوپر کام کر لیا فیلڈ میں کام کر لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر نوکری کی طرف آپ اتنے آکرشت نہیں ہوں گے پھر آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے اور آپ اپنے بہتر طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو بہت انجوائیمنٹ ملے گا جب بھی نوکری ملے آپ نوکری کیجئے لیکن گھر مت بیٹھئے آپ کو اپنے گروہ کے ساتھ آپ کو جتنے لوگ بھی کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنے ایکسپرین شیئر کیجئے اور آئیے اور دیکھئے کس طریقے سے ہم لوگ گائےو کی سرجری کرتے ہیں کھڑے کھڑے گائے میں سرجری کھڑے کھڑے بکری میں سرجری ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور لوگ کو بتاتی رہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جو ایک لنک ہے ڈسکرائبشن دیاو اس لنک کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ہی بہترین ایک ویڈیو ملے گی اس کو آپ دیکھئے گا سبسکرائب کیجئے بہت شکریت ہے